وزیر آزم کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لیے بین الاقوامی تعلقات سمیت ہر چیز کھیل ہیں سپریم کورٹ اختیارات قانون حکومت نے فل کورٹ بنانے کی درخواست دائر کر دی چینی وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں سیاسی قوتیں مل بیٹھ کر سیاسی استحکام کی کوشش کریں لا پتہ فراد کیس کے حوالے سے سندھ ہائی کورٹ کا کہنا ہے کہ پولس حکام کے خلاف سخت ایکشن لینا پڑے گا کینیڈا نے پاکستانیوں کے لیے ویزا پروسیسنگ ٹائم کم کر دیا وزیر خارجہ بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر پر یک طرفہ فیصلے کر کے بھارت نے تعلقات کو نقصان پہنچایا لیاری گنورسٹی میں بھارتی فلم دکھائے جانے پر تحقیقاتی کمیٹی قائم پاکستان میں ڈالر کی سپلائی سولہ فیصد بہتھر ہو گئی وزیر آزم شہباز شریف نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کے لیے بین الاقوامی تعلقات سمیت ہر چیز کھیل ہے وزیر آزم شہباز شریف نے ٹوٹر پر بیان میں کہا کہ پی ٹی آئی نے جس طرح بھارت میں ہونے والے شنگھائی تابن اجلاس میں پاکستان کی شرکت کو متنازع بنانے کی کوشش کی یہ بات پریشان کن ہے تاہم اس میں کوئی تاجب کی بات نہیں وزیر آزم کا مزید کہنا تھا کہ عمران نیازی نے ماضی میں بھی ملک کی خارجہ پالیسی کے مفادات کو نقصان پہنچانے میں کوئی آر محسوس نہیں کی تھی اقتدار میں رہ کر بھی وہ یہ کر چکے ہیں پی ٹی آئی کے لیے بین الاقوامی تعلقات سمیت ہر چیز کھیل ہے سپریم کورٹ اور چیف جسٹس کے اختیارات سے متعلق کیس میں پیشرفت ہو گئی وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجرل قانون کے خلاف دائر درخواستیں مسترد کرنے اور کیس کی سماعت کے لیے فل کورٹ بنانے کی استدا کر دی وفاق نے درخواستوں کے خلاف آٹھ صفحات کا جواب سپریم کورٹ میں جمع کراتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ قانون کے خلاف درخواستیں انصاف کے عمل میں رکاوٹ دالنے کی کوشش ہیں درخواست گزاروں کی قانون کو چیلنج کرنے کی نیت صاف نہیں چینی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان میں سیاسی قوت مل بیٹھ کر سیاسی استحکام لائے اسلام آباد میں چوتے پاک چین اسٹریٹیجک مذاکرات ہوئے چینی وزیر خارجہ کا بلاول بھٹو زرداری نے استقبال کیا مذاکرات کے بعد وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے چینی اہم منصب کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ بیجنگ میں باہمی مذاکرات کے فوری بعد آج چوتہ اسٹریٹیجک ڈیالاغ ہوا چین نے ہمارے قومی معاملات بشمول کشویر پر ہماری حمایت کی ہم نے باہمی تعاون کے تمام کثیر الجہدی معاملات پر تبادلہ خیال کیا سندھ ہائی کورٹ نے شہری ارسلان الدین سمیت چودہ لاپتہ فرات کی بازیابی سے متعلق درخواستوں پر آئی جی سندھ کو لاپتہ فرات کے کیسز کا جائزہ لینے کا حکم دے دیا جسٹس نعمت اللہ کی سربراہی میں دو رکنی بینچ کے روبرو شہری ارسلان الدین سمیت چودہ لاپتہ فرات کی بازیابی سے متعلق درخواستوں کی سمات ہوئی درخواست گزاروں کے وقلہ نے موقف دیا کہ شہری تھانہ پاکستان بزار، نیو کراچی، عزیز بھٹی، بہدرباد اور دیگر علاقوں سے لاپتہ ہیں عدالت نے پولس رپورٹس مسترد کر دی جسٹس نعمت اللہ نے تفتیش افسران پر اظہار برہمی کرتے ہوئے ریمارکس دیئے کہ کئی کیسز دس دس سال سے چل رہے ہیں لاپتہ فرات کا سراغ تک نہیں لگایا جا سکا کینیڈا نے پاکستانی شہریوں کے لیے ویزٹ ویزا پروسیسنگ کا دورانیاں کم کر دیا کینیڈین وفاقی وزیر امیگریشن نے کہا ہے کہ پاکستانی شہریوں کے لیے ویزا پروسیسنگ ٹائم اسی دنوں سے کم کر کے ساٹھ دن کر دیا گیا ہے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ مقبودہ کشمیر پر یک طرفہ فیصلے کر کے بھارت نے دونوں ممالک کے مابین تعلقات کو نقصان پہچا دیا شنگائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ جہاں تک شنگائی تعاون تنظیم کی بات ہے تو اس میں ہم بھرپور شرکت کر رہی ہیں میں نے یہاں تمام وزراء خارجہ سے ملاقات کی ہیں سوہ ایک کے انہوں نے کہا کہ جہاں تک بھارت اور پاکستان کے تعلقات ہیں یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ پیپلز پارٹی کا اصولی موقف ہمیشہ رہا ہے کہ بھارت کے ساتھ تعلقات کو معمول پڑھائیں لیاری انیورسٹی میں فیسٹیول کے دوران بھارتے فلم دکھانے پر وزیر جامعات سندھ اسماعیل راہو نے نوٹس لیتے ہوئے تین رکنی کمیٹی تشکیل دی دی مزید خبروں سے آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے دیکھتے رہیں ایم ایم سی نیوز